پورے سکاچ کچھا نے لیے ابھی مزدور میں رکشہ چلاندے نے اور اب خوص کنوگی گھڑی رکی تک نہیں جہاں دیار درے رکو رکو بچے نے کامال کرتا گیا سانڈہ بچہ دو سو پینٹ بلیک کلر پجارو اسلامبادہ نمبر جی قائد کے لیے گھنٹوں سے پھول لے کر کھڑا پھول مسئلہ گیا نواز شریف کے ریلی بچے کی جان لے گئی لالا موسیٰ میں پھول لانے والے بارہ سال کے بچے پر ایلیٹ فورس کی گاڑی چڑ گئی لاش سڑک پر پری رہی کافلہ گزرتا رہا بچے کو دم توڑتا دیکھ کر باپ بھی دل ہار گیا دل کا دورہ پڑھنے پر ہسپٹل منتقل ماں بھی غم سے نڈھال لواہکین کا احتجاج ساد رفیق نے مرنے والے بچے کو جمہوریت کی تحریک کا پہلا شہید خرار دے دیا کہتے ہیں انہیں لواہکین سے ہمدردی ہے پاتی رہنما بچے کے گھر گئے ہیں گجرات میں خطاب مریم نواز کا ٹوئیٹر پر بچے کے جان باگ ہونے پر افسوس ریلی کے ساتھ موبائل اسپتال بھی موجود تھا انسانیت ہوتی تو پہلے بچے کا علاج کراتے اس کے بعد آگے بڑھتے جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں نواز شریف کی ذات کو خطرہ ہو سکتا ہے میاں صاحب خود کو بچانے کے لیے بھٹو اور شہید بی بی کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں ٹیبلز پارٹی نون لیگ نے ہی جمہوریت کے ساتھ ہے بلاول بھٹو کی کافی لے بچے کی جان جانے کی مزمت نواز شریف نے بھی موجودہ نظام کو فرصودہ قرار دے دیا کہتے ہیں جس کی لاتھی اس کی بھینس والا سسٹم نہیں چلے گا ستر سال سے ملکے ساتھ مزاق ہو رہا ہے گھر بیٹ جاؤں یا زن کا مقابلہ کروں کھڑا ہو گیا تو کیا ساتھ دوگے کچھ رات میں خطاب ووٹ عوام کا اور کان سے پکڑ کر کوئی اور نکال دے کیا آپ کو فیصلہ منظور ہے مجھ ماسوم آدمی کو تیسری بار گھر بھیج دیا گیا جج بھی کہہ رہی ہیں نواز شریف نے کرپشن نہیں کی عوام کی عدالت میں اپیل کرتا ہوں وہ خود فیصلہ کر لیں نواز شریف کا خطاب نواز شریف کی شہر اقتدار سے گھر باپسی کا سفر کاروان کا گجرات میں پرتفاق استقبال ماروی میں منگاڑی کی چھت پر چڑھ کر نارے لگواتی رہیں ریلی کا روٹ مکمل سی لاہور میں راوی روٹ سے دادا دربار تک سڑک بند ریلی میں مخالفت کے رنگ بھی نمائیا لاہور کے بعد گجرات میں بھی نواز شریف کی تصاویر پر سیاہی پھیر دی گئی گجرہ والا میں نواز شریف کے استقبال کے لیے لیگی کارکن پرجو چودہ ہزار سکوائر فیچ کا بکاونی پرچم بنا کر جی ٹی روٹ پر پیدل مارچ کوئی وزیر آزم مدت پوری نہیں کر سکا ایسا کیوں ہوتا ہے مریم آرنگ سے نواز شریف کی زبان بولنے لگی تلال چوہدری بولے گجرہ والا میں جی آئے ٹی کی کلکوانی ہوگی نواز شریف کو دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا دو ہزار اٹھارنگ کے الیکشن میں عوامی طاقت سے دوبارہ اقتدار میں آئیں گے بنی گالا میں لرزہ داری ہے رانا سناولہ کا دعویٰ نواز شریف کی تقریر پر آرٹیکل چھے کے تحت کاروائی کی جائے طریقہ انصاف کی پنجاب اساملی میں قرارداد جمع محمود و رشید کہتے ہیں عوام کو ججوں کے خلاف اکسایا جا رہا ہے جہاں پہ اس وقت میں موجود ہوں ریلی کی رنگینیوں سے عوام کی پریشانیوں تک کہاں ہوگا پڑھاؤ کہاں ہوگا خطاب پل پل کی خبر سیف 24 نیوز پر محمود نواز شیف نے اپنی خالی شدہ سیٹ ہلکہ ایک سو بیس لاہور سے اپنی اہلیہ محترمہ قلصوم نواز کو امیدوار کے طور پر کھڑا کرنے کا فیصلہ کر لی ہے این اے ایک سو بیس میں زرنی الیکشن قلصوم نواز نون لی کی امیدوار کورنگ امیدوار حافظ نومان ہوں گے 24 نیوز نے خبر ایک روز پہلے ہی بریک کرتی تھی تحریک انصاف کی ڈاکٹر یاسمین راشد کے قاغذات نام زدگی بھی جمع ڈاکٹر تاہلور قادری نے سورہ آگست کو مولورٹ پر دھرنے کا اعلان کر دیا صرف خواتین شامل ہوں گی کہتے ہیں عید سے پہلے جسٹس باکر نچوی ریپورٹ منظر عام پر لائی جائے جو شخص اپنے بھائی پر اعتماد نہیں کرتا وہ نیا پاکستان کیسے بنائے گا شیخ رشید کی نواز شریف پر تنقید کہتے ہیں تیرہ آگست کے جلسے میں امران خان بھی آئیں گے بیجلی منصوبوں کا بڑا سکینڈل چنگ میں حویلی بہادر شاہ پاور پلانٹ ایک ماہ بعد ہی غراب ناکارہ مشینری خریدنے کا کون ذمہ دار کس نے بنایا کتنا مال عوام کا سمار اقتصادی رابطہ کمیٹی کی تشکیل نو وزیر آزم نے وزیر خزانہ کو شیمن کے عہدے سے ہٹا دیا ای سی سی کے سرورہ اب خود شاہد خاکان عباسی ہوں گے وزیر آزم کو شہر قائد کا خیال آہی گیا شاہد خاکان عباسی کل وزار قائد پر حاضری بیں گے امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت بھی کریں گے کراچی میں دہشت گردوں کا پولیس پروار عزیز آباد میں موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ ٹرائفک پولیس کے ڈی ایس پی محمد حنیف اور گن مین شہید ہو گئے باجوڑ اجنسی میں دھماکے میں تین افراد جام بہاک پچیس افراد زخمی فورسز کا سرش اپریشن مسیحاؤں کی ہٹ دھرمی بے حصی کو چھونے لگی فیصلہ باد میں ایبرجنسی بھی بن لاہور کے ہسپیٹلز میں ینگ ڈاکٹرز کی گیارویں روز بھی ہٹتار اسلام آباد ہائی کورٹ کا گھستا خانہ مواد تیلانے والی انجیوز کی نشاندہی کا حکم کسی شخص کو تو ہی نے رسالت کے ملزم کے خلاف از خودکار روائی کرنے کا اختیار نہیں کیس کا تفسیدی فیصلہ جاری جشن ازادی پر قوم کے لیے خوشخبری بہاولپور کا ہونہار تالوین سب پر بازی لے گیا ہونینزیا نے اے اور او لیول میں 66 اے گریڈز حاصل کر کر ورلڈ ریکارڈ بنا دیا موسیقی ملک بھر میں جشن ازادی کے رنگ گلیاں بازار اور گھر سچکے سٹالز پر رشت تیاریوں کی سیلفی بھیجے 24 نیوز کو ہم دکھائیں گے پوری دنیا کو لندن میں اوکسفورڈ سرکرس سٹیشن پر ٹرین کو آگ لگ گئی آجی زدگی کے بعد ریلوے سٹیشن کو خالی کرا لیا گیا سنڈر لینڈ کے رہیشی علاقے میں دھماکا موسیقی